اسلام علیکم تمام گروپ امران امید آپ خیر و حفیت سے ہوں گے دراصل میں آپ لوگوں کو آج پارچنار کی چند جغرافیائی خد و خال کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ابھی وہاں پہ جنگ کیوں اور کیسے چل رہی ہے اور کن علاقوں میں چل رہی ہے یہ ہے ہمارا پارچنار شہر مومنین کا اکسیریت ہے یہاں پہ اور یہاں سے لے کے یہ جو علاقہ ہے کلارچی کا جو پاگوان بورڈر ہے یہاں تک مومنین کا اکسیریت ہے اور یہ جو اکسیریت ہے تیری منگل والا یہ تکفیڈیوں کا اکسیریت ہے تو پارچنار سے ہمیں اگر دیکھیں تو اس طرف جو بورڈر تیری منگل کے طرف یہ ایک دو گاؤں جو علاقے ہیں تیری منگل اور یہ سورسنگ وغیرہ یہاں پہ تکفیڈیوں کے اریا یہ جو پیوار ہے یہ شہید عارف الہسینی کا گاؤں ہیں اور یہ آخری گاؤں ہیں مومنین کا اس کے بعد آپ دیکھیں امام بارگا امام بابا شرائن علی شری اور یہ پیٹرپم وغیرہ یہ شہ یہ جو شلازون کے اریا ہے اور خراخیلہ کے اریا ہے پارچنار ہے اور یہ اپر ملانہ ملاباغ زیران علام خاص طولہ یہ سارے اریا مومنین کے ہیں پارچنار سپورٹ کمپلیکس مجید امام حسن اور ہم واپس ہی ہم یہاں آ رہے ہیں خلارچی یہ آخری علاقے یہاں پہ سیدوں کے اکسیاریہ تھے اور کنج علی زائی یہ سارے مومنین کے صرف یہ ایک اریا ہے مومنین کا تھا بوشیرہ یہاں پہ آرمی نے قبضہ کر کے جان بوجھ کے تکفیروں کے دیا لیکن یہ ایک گاؤں بوشیرہ کے علاوہ آگے ادھر جائیں مین روڈ پہ پارچنار والے روڈ پہ ادھر کے پارچنار سے آپ سیدھا آئیں گے شبلان تک اور یہ خلارچی جو ہے بارڈر سے لے کے خلارچی بارڈر جو ہے ہمارا ادھر جو ہے خلارچی سے جو سیدھا آتے ہیں آپ بوشیرہ کی طرف بوشیرہ سے سیدھا شبلان کی طرف جاتے ہوئے بیش میں سو یہ گاؤں بوشیرہ تکفیریوں کا ہے اور اس کے دریہ پار جو اس نظر آرہے ہیں مال خیر اور اکا خیل یہ تمام اومنین کا شبلان گھڑے یہ مین روڈ جا رہا ہے ٹل پارچنار روڈ یہ سلطہ عالم امالہ کورٹ سلطان کانڈا گوسار اور سمیر عباس زیارت یہاں تک آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ اگر ہم یہاں اس کو میں نا لوکیٹ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں پارچنار سے لے کے یہاں تک کا جو ایریا ہے نا مومنین کا گھڑ ہے یہ اس کے بعد یہاں پہ ایک پل نظر آرہا ہوگا آپ کو دیکھیں یہ جو پل پارچنار والا روڈ یہ پل یہاں سے یہ جو رستہ جا رہا ہے چھوٹا سا آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جو مومنین نے جس ایریا کو کلیر کیا ہے حملہ کر کے کلیر کیا ہے وہ یہ والا روڈ اس روڈ کو استعمال کیا ہے شورکوٹ نام ہے یہ پولیس اسٹیشن مہورہ نظر آرہا ہے آپ کو لکھا نظر آرہا ہوگا اس ایریا سے گوسار اور گوسار اور سمیر عباد یارت اور پوزی کلیر سمیر کی سامنے دریا پار یہ مہورہ جامعہ مجد تمام مومنین کہہ رہا ہے یہاں سے جو روڈ خفیہ جا رہا ہے کچھا پکا رسہ پاڑوں کی بیج میں اور یہ رسہ سیدھا 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 جاتا ہے یہ مہدو توری لکھاوے نظر آرہے یہ بھی مومنین کہہ رہا ہے اور یہاں سے یہ دیکھ یہ چھوٹا سیکھ روڈ ہے یہ روڈ جاتا ہے سیدھا آپ کو لے کے علیزہ ہی یہ مومنین کا علاقہ ہے اب یہ جو علیزہ ہی ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چار دن پہلے جو پشاور جا رہا تھا پارچنار سے جو کانوائے جا رہی تھی اس میں تکفیریوں نے کیا کیا ہے اس بگن کے ایرے میں ان کو شہید کیا یہ لوگ پارچنار سے نکلے تھے یہ پارچنار سے نکلے یہ لوگ ادھر آگئے شبلان شبلان سے لوگ آگے گئے یہ بیسیتو یہاں سے خفیہ روڈ نکلتا ہے مومنین کا یہاں سے یہ سدہ آتا ہے تکفیریوں کا گھڑ اس ایرے میں سدہ ایک پہلا ہے اس پورے ایرے کے اندر پہلا گاؤں جو ان لوگوں کا جو گھڑے بارڈر کے پاس تری منگل پیوار ہمارے پارچنار ہمارے شبلان ہمارے اور یہ بیش میں ایک گاؤں آتا ہے ان کا بوشیرہ یہ رہ بوشیرہ اور اس کے بعد شبلان ہمارے گوثر ہمارے یہ سدہ ان کا ہے کانوائی یہاں سے گزر کے گئی 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 اس کے بعد علیزہ ہمارے علیزہ ہی کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے بگن کے ایرے میں انہوں نے مومنین کو شہید کیا اور مومنین کو جب انہوں نے یہاں پہ شہید کیا ہے تو اب کیا کیا جب اس اگلے رات کو آرمی نے جو پارچنار سے آرمی نکلی تھی اور آرمی نے جب آپریشن کیا وہ اس خفیہ رسے سے کیا تھا یعنی کہ یہ لوگ صدہ کے ایرے سے نہیں گئے تھے بلکہ انہوں نے شبلان تک آئے پارچنار سے شبلان آئے شبلان سے یہ گوسر کے پاس انہوں نے کیا کیا دریا کروز کیا پل کے ذریعے یہ شورکوڑ والا خفیہ روڈ کو استعمال کیا اور مومنین جتنے بھی ہیں انہوں نے اس روڈ پر سرمایہ لگایا اور یہ جو ایریا ہے نا بائی پاس کر دیا صدہ کا صدہ کا بائی پاس کر کے علی زہی پہنچے علی زہی سے انہوں نے پھر اس خفیہ رسے کو استعمال کیا کچھے مین روڈ جو ہے یہ دیکھو ہے ٹل صدہ روڈ کے اگینسٹ دریا پار اس والے روڈ کو استعمال کرتے ہوئے گئے جلامہی والے روڈ کو اور یہاں سے لوگ کرتے کرتے ہیں لوگ فوراں ادھر پہنچ گئے بغن کے پاس اور انہوں نے بغن کو چار دن پہلے آرمی نے جلا دیا تھا اور آج جو ہے ابھی آدھر گھنٹے پہلے اس کو اڑا دیا ہے اس جگہ کو دادخیل نام کے کے لئے کہاں آیا ہے وہ کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں دادخیل دادقمر ہاں یہ رہا آج ابھی اس کو اڑا دیا آدھر گھنٹے پہلے یہ بغن سے آگے یہ ایریا ابھی یہاں پہ جنگ چل لی ہے اور یہ جو وہ چٹ کل لی نام کا ایری ہے نا یہاں پہ آرمی موجود ہے اور آرمی مجھا کہتے ہیں مومنین کو آگے بڑھنا ہی نہیں دی رہی ہے مندوری کی طرف یہ پیچھے آگے نا جو ہے ٹل تک صرف تین چار گاؤں رہ جاتے ہیں اصل جو مومنین کو پہنچنے ہیں اس علاقے میں یہ ٹل تک پہنچنا ہے اس مین روڈ جو گندگی جو شروع ہوتی نا یہ کوہارڈ سے آتے ہیں روڈ لوگ آتے ہیں یہ کوہارڈ ہیں جو پشاور سے کوہارڈ کوہارڈ سے ہنگو ہے ہنگو کے بعد تھل تک ایریہ کیلئے رہے تھل کے بعد یہ جو چار پانچ گاؤں ہیں علیزائی اور تھل کے درمیان جو بگن ہیں اور یہ جو چار پانچ گاؤں ہیں مندوری وغیرہ اور آبی دات کمار وہ چٹ کلے ان کے اندر سارے پنگے ہوتے ہیں اب کیا کہہ رہے ہیں پرچنا کے مومنین اس دریائے مین دریائے کے رائیڈ سائٹ پہ چلتے چلتے خفیہ رستے سے یہ لوگ تل تک پوشنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ پوشنے کے بعد اس تمام پرچنار کے علاقے کو کلیئر کر دیں گے تاکہ اندہ ہمیشہ کے لئے یہاں پہ امان ہو جائے اور یہاں پہ آرمی ان کا دفاع کر رہی ہے اس ایریے میں وہ چٹ کلے میں آگے بڑھنے نہیں دی رہی مومنین کو اور یہاں پہ ایک بڑی شدید جنگ چلی ہے طالبان کے ساتھ تو یہ ہے کہ آگے کا بھی منصوبہ یہی ہے مومنین کا کہ اس کو پرچنار سے آگے شبلان تک شبلان سے جو روڈ جا رہا ہے شورکوڈ والا یہ جو یہ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے خفیہ رستہ یہ اس پتلی سے جو رہ داری ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح آئندہ بھی علیزہ ہے اور اس کو بائی پاس کرتے ہوئے ٹھل تک ایک خفیہ رستہ بنا دیں خفیہ یعنی کہ ایک ہمارے مومنین کے کنٹرول میں ایک ایڈیا بنا دیں جب وہ ادھر نکلے گا نا یہ روڈ پکا ہو کے ادھر تک جب مومنین کے اور ادھر تک پہنچ جائے گا تو ان کو دو چیزوں کی ایکسس مل جائے گی پاکستان سے کنیکٹیوٹی کی ٹھل میرانشاہ روڈ یہ روڈ جا رہا ہے سیدھے بنو سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں شیوال بنو اور میرالی اور میرانشاہ اور لکی مراوات میاں والی اور ٹھل سے لیف سیٹ پہ جائیں گے تو یہ ہنگو کے اندر یہ جو علاقے نا کوہٹ جاتے ہوئے اٹھے ہاتھ پہ پشاوار اسلام باز یہ سارے ایڈیا ایڈیا ساتھ اور ہنگو اور کوہٹ کے درمیان یہ بنگش والوں بنگش کی جو مومنین کے علاقے علیزہ یہ شیئر کوٹ کچھا پکا اس طرح پیان یہ سارے مومنین کے گھڑے تو جب بھی یہ لوگ پنگے کرتے ہیں تھل والے اور یہ بیچ کے جو صدہ اور بگن اور یہ دات کمر اور مندوری اور اس طرح چپر کلے پروہ کلے نام کے جو علاقے کے جو لوگ ہیں دشگرد ہیں تالیبان ہیں تو کیا کرتے ہیں ہنگو والے ہنگو سے ہنگو والے یہ کچھا پکا کا ایڈیا بند کر دیتے تاکہ ان کو تالیبانوں کو کوہٹ سے امداد نہ آئے کیونکہ یہ جو کچھا پکا ہے ہنگو کے اور کوہٹ کے بیچ میں یہاں پہ تمام مومنین کا علاقہ ہے تو یہ فیڈل ایڈیا ہے اور یہاں پہ آمن ہے ہمیشہ سے اور یہاں پہ اتنے جنگیں لڑائی جگڑے اتنے فساد نہیں ہوتے تو آپ لوگوں کو میرا خیال ہے امید ہے سمجھ آگیا کہ پرچنار میں جو جغرافیائی خد و خال کیا ہے اور پوشنے کا رستہ کیا ہے اور حالات کیسے ہیں اور ابھی جو مومنین جو جنگ کر رہے ہیں ابھی علیزہی سے آگے بگن کلیر کر دیا ہے اور یہ داد کمر میں داد کمر کو اڑا کر رکھ دیا ہے اور ابھی وہ چھت کلے کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ جڑپ چل رہی ہے اور آگے دھل تک جانا ہے اس پورے ایڈیا کو جہنم کو کلیر کرنا ہے جس جس گھاؤں نے آپ کے ماں بینوں کو عزیت دیتی ہے مسافروں کو شہید کہتا ہے تو یہاں پہ بڑی جنگ چل رہی ہے اور ہم لوگ ابھی یہاں آرام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بس یہ بتانا مقصود تھا امید ہے آپ لوگوں کو پورے ایڈیا کے معاملات سمجھ آ گئے ہوں گے بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ